آپ جائیں گے جناب سوسائیٹی کی یونین کے پاس ان سے جا کے بولیں گے کہ ہماری سوسائیٹی میں ہماری یونین میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں گھروں کی وہ ان کو سروس میں افرام کروں گا ان کی جو سروس کرواتے ہیں باہر سے جو لڑکے سنو سبا آگے گاڑی ساف کر کے جاتے ہیں یہ سروس جو ہے وہ میں اپنی ذمہ داری پر جو ہے وہ ساف کرواؤں گا آپ جو ہے وہ اپروپ کریں اور میری کمپنی کو جو ہے وہ اجازت دے یونین اگر آپ کو اجازت دے دیتی آپ چار لڑکے ہائر کریں چار لڑکوں کی سیلڈی اگر آپ پچیس ہزار کے حساب سے بھی لگاتے ہیں صرف دو گھنٹے دو سے تین گھنٹے کا سمو کا ورکنگ ٹائم ہوگا ایک لاکھ روپے آپ کی سیلڈی ہوگی زیادہ سے زیادہ ایکسپینس آپ کا جو ہے وہ ٹوٹل پچاس ہزار مہینے گائے گا ڈیڑھ لاکھ ہو گیا اگر آپ کی تین سو گاڑیاں آپ کی سوسائٹی میں ہیں اور آپ پر گاڑی سے صرف ایک ہزار روپے بھی لیتے ہیں تو تین لاکھ روپے ہو گیا آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے آپ نے کرنا کہ اپنا چھوٹا سا آفیس بنائے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی دوستوں کو مینج کریں جو لڑکے ہیں ان کو تین لاکھ روپے آپ گھار ہے ڈیڑھ لاکھ آپ نے دینا ہے اور باقی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ اپنے کام کو امپروف کرتے جائیں بڑھاتے جائیں یقین مانیں پیس سا آپ کے پاس خود آئے گا میں یہاں اپنے ایک دوست کے پاس آیا ہوا تھا ملنے کے لیے صبح صبح کا وقت ہے اور ابھی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں تو سامنے جو ہے وہ دو لڑکے گاڑیاں ساف کر رہے تھے تو ذہن نے فوراں جو ہے وہ جو ہوتا ہے کیڑا وہ سوالات کا اور سارا تجسس تو میں نے ان لڑکوں کو پکڑا تو ان سے کیا بات چیت ہوئی آپ سے آپ کو دکھاتے ہیں اے داس تیرے ناں کئے ہیں محمد اختر محمد اختر تیرے نال شادی شدہ بندہ لئی ودہ ایس تک یہ ناں ہے راشد راشد کتھو دیو رہی میار رہی میار خواہ اچھا اے داس ہے بھئی اے جیڑی گڑیاں ساف کریں دے وہ دے ہو ایک گڑی دا مہینے دا چوکے پیسے رہن دے ہو کہیں دا ہزار ہے کہیں دا ہزار کہیں دا پندرہ سو اچھا یعنی کہ تیرے کل مہینے دیا چوکے گڑیاں تقریباً پنجاس آٹھ دا درانی ہے کہ چوکہ ٹائم لائن دے ہو کام کرنے تھے تری گھنٹے کام ختم ڈیلی ساتھ ویہا تھا ہم دو نا اچھا اچھا زبردست بڑی مہربانی یار بہت شکریہ حضرت ناف بات ان سے میں نے ساری کی ساری سرائکی میں تھی تو ان سے جو بات چیت کی اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ایک گاڑی کے یہ لیتے ہیں ڈیوز اپنے سروس چارجز ایک ہزار روپے سے لے کے پندرہ سو روپے تک ٹھیک ہے جی مہینے کا اس میں آپ کی گاڑی یہ صاف کرتے ہیں اور ہفتے میں ایک مرتبہ گاڑی کو اندر سے بھی صاف کرتے ہیں باہر سے یعنی کٹاکی شاکی مارتے ہیں کپڑا مار دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ان لڑکوں نے بھی ریسینڈی یہ کام سٹارٹ کیا ہے اور آلموسٹ یہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے اگر آپ فری ہیں بھائی کسی پوش ایریا میں رہتے ہیں کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں آپ جاب لیس ہیں بیروزگار ہیں تو بہترین مشور ہے صبح صبح کے وقت آپ اپنی سوسائٹیز میں جائیں اپنی یونینز میں جائیں ان سے جا کے آپ ریکویسٹ کریں کہ یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میرے پاس لڑکے ہیں یا میں ہوں میں ایک آدھا لڑکا اور ساتھ ملا لیں تو ہوگا گیا اگر آپ کے پاس پچاس گاڑیوں ہو جاتی ہیں آپ پچاس گاڑیوں کا ایک ہزار روپیہ بھی چارج کرتے ہیں تو صبح چھے سے آٹھ بجے تک دو گھنٹے ایک مہینہ کام کریں گے تو آپ کے پاس پچاس گاڑیوں کا پچاس زار آ جائے گا اگر آپ دو زار لیں گے تو پچاس گاڑیوں کا ایک لاکھ اپیہ سیدھا آ جائے گا کام کتنا کرنا ہے صرف دو گھنٹے کے لیے تو پلیز گھر سے نکنے اور کچھ کریں یہ جو فارق بیٹھ کے ہم بولتے ہوتے ہیں نا جی کہ ہائے بے روزگاری ہائے پاکستان میں کچھ نہیں ہے پاکستان میں بہت کچھ ہے میری جان کے ٹوٹو پلیز باہر نکلو گھر سے باہر نکلو گیٹ آؤٹ فرام ہاؤس جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دو انگلیش میری زرائے میں ہی ہے تو ہمیں بجھ ٹھوک دینا ہے وہ دا مائنڈا کرے ہو کمائی کرنی ہے نا تو گھر سے نکلنا پڑے گا گھر بلے بیٹھ کے یہ کہنا کہ ہائے پاکستان نے ہمیں کیا دیا اور بے روزگاری ہے یہ ہے وہ ہے یہ میرا بھائی جو ہے یہ شادی شدہ ہے ادھر بات سنے نا دالا راشت آپ شادی شدہ ہو جی کتنے عرصہ ہو گیا شادی کو تقریباً ناٹ مہین ہو چکا یہ بندے دی سید دیکھو یہ دی کرتود چیک کرو یہ کام کی کیتا ہے بندہ لالوے جوتی تھے دوبارہ پالوے وچھنگا پلا تو سیاں نا مینہ بندے انہوں نے پسا دینا یار انہوں نے کہہ رہے ہیں کاراڑا نے پسا تا ڈنڈا نے آپ دیتا ہونے کاراڑا انہوں نے میرا بھیا کرو نہیں تا میں مارتا ہے میں پھائی لہنا ہے یا میں کارونا آستا ہے تو ہی دے بیاج گواس ہی بہترین اللہ دی قسم بہترین نوجوانے مثال نے کچھ نہ کچھ کرنوا آستے کمائی کرو دیکھو دو تین کنٹے دا کام میں دو تین کنٹے ماشاءاللہ یہ اپنا چاڑی پنجا ہزار پی کٹ کے جل پاسے ہو جانے اگر تسی انہوں ترتیب نہ لے کے چلوں گے بہت زبردست بزنس ہے اسلام علیکم